اسلام علیکم ویلکم ٹو پرنٹنگ ٹیک میں ہوں نوان شیخ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر کیسے پاسپورٹ سائز پنچرز کو سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو کا آغاست کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نیو پیج اوپن کر لیں ورڈ کا نیو پیج دیں رولرز پہ ڈبل کلک کریں گے تب بھی پیج سیٹ اپ آ سکتا ہے اور آپ پیج دیا اوٹ سے مارجن سے کسٹم مارجن پہ جا کے بھی پیج سیٹ اپ پہ بہن سکتے ہیں ٹاپ رائٹ مارجن آپ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 کر دیں لینڈسکپ سلیکٹ کر لیں پیپر پہ جائیے ویچ اس کی سکس کر دیں ہائٹ فور کر دیں اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد انسٹ پہ جائیں ایک 4x6 کے سائز پہ آپ کی آٹھ پاسپورٹ سائز فوٹوز آ جاتی ہیں تو آپ نے 4x4 کے کولمز براؤز لے لیے اور اس کو ڈریک کرتے ہوئے بڑا کٹ دیا اب اس پہ ہم انسٹ کریں گے اپنی پکچر آپ کے پکچر جہاں بھی ہے اس کو لوکیٹ کر آ لیں میرے پاس ٹیکس ٹاپ پہ ہی ہے تو میں نے ٹیکس ٹاپ سے لے لی یہ بہائیس پکچر بھی تھوڑی سی بڑی ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا پاسپورٹ کے ساتھ سے کراپ کر لوں تاکہ شولڈرز اور تھوڑا سا نیک کے نیچے کا حصہ رہے بس تو اس کو آپ اپنے حساب سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکس یا زیڈ آپ ضرور نہیں ہی پاسپورٹ سائز فوٹو بنا رہے ہو آپ کوئی بھی فوٹو جب بھی بنا رہے ہو کراپ کی مدد سے یہاں سے ایکسس لے سکتے ہیں یہ ہو گئی میری فوٹو کراپ اس کے بعد میں ٹیکس ٹرائپنگ کے آپشن میں جاؤں گا پکچر پہ میرا کلک ہوا ہے ٹیکس ٹرائپنگ کے جا کے میں اس کو انفرنٹ کر دوں گا انفرنٹ کر کے میں اس کے ایڈیس سے واکس کے حساب سے چھوٹا کر دوں گا اور اس کو میں نے واکس کے سینٹر میں کر دیا تو گائیس یہ آپ کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو سیٹ ہو گئی ہے مزید اس کے بعد آپ نے پکچر پہ میلنگ کے آپشن پہ جانا ہے میلنگ سے اسٹارٹ میل پہ لیبلز اور ون بائی فور کا لیٹر سائز آپ نے سیلیک کرنا ہے اوکی کریں گے تو یہ ایک ایرر آ جائے گا اس کو آپ نے اوکی کر دینا ہے پھر کنٹرول زیٹ پریس کر دیں کنٹرول زیٹ پریس کر کے جب آپ اپ ڈیٹ لیبل پہ کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹ لیبلز خود با خود اس طرح آپ کے آ جائیں گے یہ آپ کے فوٹو پاسپورٹ سائز فوٹو تیار ہے ایک پیچ پہ 4x6 کے سائز پہ یہ چار آ گئے اگر آپ ایک اے فور پہ چار ہیں تو ایک اے فور پہ پتیس فوٹو بھی آ سکتے ہیں آپ کے آسانی سے پاسپورٹ سائز کو آرینج کرتے ہوئے مزید اس کے آوٹلائنز جو آ رہی ہیں ہم اس کو ختم کرنا ہے تو ہم پیبل کے یہ جو کارنر ہے اس پہ کلک کر کے سلیک کر لیں گے ہوم پہ جائیں گے ہوم سے یہاں سے نو بورڈر دے دیں گے تو یہ گائیس بورڈر اس کے ریموف ہو گئے گائیس یہ میری فاسپورٹ سائز فوٹو تیار ہے اس کے علاوہ میں اس پکچر کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو رائٹ کلک کر کے چینج پکچر کے آپشن میں جاؤں گا چینج پکچر سے آپ کوئی بھی دوسری پکچر لگانا چاہے ہیں میں یہ لے لیتا ہوں اور اپ ڈیٹ لیبلز پہ کلک کر دوں گا تو دیکھیں یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اگر میں دوبارہ دوسری پکچر لینا چاہ رہا ہوں رائٹ کلک کر کے چینج کروں گا یہ کراپ پکچر لے لوں گا اپ ڈیٹ لیبلز کروں گا یہ چینج ہو جائے گی تو گائیس ہی تھی میری آج کی ویڈیو ہوئی تھے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نہ پسند آئیں تب بھی بتائیں اور اگلی ویڈیو آنے تک کہ اپنا خیال رکھیں بائی بائی